السلام علیکم دوستو واجد علی گارڈنر آپ کی خدمت میں ایک خوبصورتی سے پودے کی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ دوستو حاضر خدمت ہے آج ہم جس پودے کا آپ کو دوستو ریویو کروا رہے ہیں وہ پودہ ہے دوستو گلے ابباس کا گلے ابباس جو ہے ماشاءاللہ بڑا زبردست اور بہترین پلات ہیں خوبصورتی کے لحاظ سے یہ جو ہے اس کے بڑی تیزی سے دوستو فلاورنگ اس کی اوپر ہوتی ہے اگر آپ اس کا خاص خیال رکھیں گے دوستو اسے آپ جو ہے ایک منت کے بعد دوستو پچاس گرام جو کمپوز خاد ہے وہ آپ نے ڈالنا نہیں بھولنی دوسرا اس کے دوستو یہ دیکھیں اس کے جو ہے چھوٹے چھوٹے بیج وہ دوستو بڑی تیزی سے نکلتے ہیں جب یہ تیز فلاورنگ اس کی اوپر شروع ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ فلاورنگ بڑی زبردست ہے اس کی اوپر تو وہ جو ہے آپ بیج کو دوستو محفوظ کر لینا یہ دوستو آپ کو محفوظ کر لینا یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیج ہے یہ آپ کے سامنے میں نے اتار لیا ٹھیک ہے یہ بیج ہے جتنے بھی آپ اکٹھے کر لیں ابھی جیسے یہ فلاورنگ کے بعد یہ بیج تیار ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ بیج دوستو آپ پندرہ سے بیس جو بیج ہیں یہ دوستو آپ نے محفوظ کر لینا ہے اور جیسے یہ مئی اور جون کا مہینہ ہے اس میں دوستو آپ نے یہ مٹی کے اندر جو ہے فریش مٹی لینی ہے پیالی والی جو گمزہ ہے اس کا آپ انتخاب کریں اور یہ بیج تقریباً پانچ سے چھ بیج دوستو آپ نے یہ لے کر ایک گم لے کے اندر دوستو لگا دے لیا ٹھیک ہے یہ ان کے لگانے کا طریقہ ہے اوپر سے آپ نے تقریباً تھوڑی سی جو ہے ہلکی ہلکی ایک انچ کی وہ آپ نے کمپوز کھا دیا ہوجڑی والی دبیوی کھا دے بڑی کر کے ڈال دے تو انشاءاللہ تعالی ایک منت کے اندر چار ویک کے بعد دوستو جو ہے چھوٹی چھوٹی پنیری اس کی نکلنی شروع ہو جاتی گلے عباس بڑا خوبصورت ہے اور بہترین پلانٹ ہے اس میں دوستو چار سے پانچ کلر موجود ہے اس میں یلو کلر بھی ہے ریڈ بھی ہے اور یہ آپ کے پاس جو ہے شیڈ یہ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً ہلکا جسے غلابی کھا جاتا ہے یہ وہ والا شیڈ ہے تو ماشاءاللہ یہ بھی بڑا پیار ہے صرف پودے کا آپ کو ریویو کروایا ہے اس کے بارے میں معلومات بھی ہے دوسرا جو ہے اس کو سٹیڈ دوپ میں آپ نے رکھنا ہے سٹیڈ دوپ کا آپ نے انتخاب کرنا ہے صبح سے اگر شام تک بھی دوستو اس کو دوپ لگے تو بہت زبردست ہے اور بہترین یہ چلے گا صرف ایک چیز کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے کہ جون جولائی کی ہیٹ اپ دوپ جو ہے دوستو اس سے یہ پلانٹ ہے ضرور محفوظ رہنا چاہیے باقی اوورال 24 آور یہ ہوادار ایریے کا ہونا بھی اس کے لئے بہت ضروری ہے دوپ اس کو اگر آپ کے گھر میں صبح سے شام تک ہی دوپ نہیں آتی چار گھنٹے کی بھی دوپ آتی ہے تو دوستو اس کے لئے بہترین اور زبردست ہے گلے عباس ہے اس کو بڑا اچھا اور بہترین چلنے کے مطابق اس کا موسم ہے اور گروہ بھی اچھی کرے گا تو باقی اوورال یہ بہترین ہے سپری آپ اسے ایک منت میں ایک دفعہ دوستو امیڈا کلو ریڈ پورڈر اور ایما میکٹن لیکوڈ وہ آپ نے ضرور کرنی ہے ایک منت میں ایک دفعہ چار لیٹر کے اندر دوستو آپ نے شامل کر کے اگر آٹھ دس پلانٹ ہے تب بھی لیکن اگر آپ کے پاس دو سے تین پلانٹ ہے تو آپ نے دوستو کیمیکل مقدار ہی تیار کرنی ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے نیل آ کے باقی جو ہے اسے آپ کو طلف کرنا پڑے یا ضائع کرنا پڑے تو کر دیں لیکن مقدار کا پورا ہونا وہ پودے کے دوستو لیے بہت ضروری اور بہت مفید ہے یہ آپ دوست نوٹ فرمانے کیونکہ مقدار کو آپ نے پورا تیار کرنا ہے چاہے وہ بچ جائے تو اسے ضائع کر دیں لیکن مقدار کم یا زیادہ نہیں ہونی چاہیے بس اس چیز کو آپ نوٹ رکھیں تو یہ پلانٹ آپ کے گھر میں بہترین اور زبردست چلے گا بیج اس کا لگانے کا وہ طریقہ آپ کو بتا دی ہے جون جولائی میں آپ اس کی چھوٹے پلانٹ تیار کر کے دوستو تو آپ اپنے گھر میں اس میں اضافہ پودوں میں بھی بہت شمار کر سکتے ہیں بڑی تیزی سے یہ گروہ کرنے والا پلانٹ ہے تو گلے عباس جو ہے یہ آپ کو ہر اچھی لوکیشن پر دستیاب ہے تقریباً یہ آپ کو فائیو ہنڈر تک بڑا پلانٹ ہے جو اگر بارہ ایچ گم لے کے اندر بڑا پلانٹ ہے جس طرح سے یہ ہے یہ آپ کو دوستو فائیو ہنڈر کا جو ہے ہر اچھی لوکیشن پر دستیاب ہے آپ گلے عباس پرچیز کر کے گھر کو پودوں کے ساتھ شامل کر کے گھر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں تو یہ ہم بھی اسی طرح سے دوستو اس کی جو ہے پنیری تیار کر کے اس کو تیار کرتے ہیں بیج لگانے کا ٹائم اور بیج کو محفوظ کرنے کا وہی طریقہ ہے کہ جیسے بیج اوپر بنے آپ دوستو فوری طور پر اسے آپ محفوظ کر لیں تو یہ گلے عباس کا آج کروایا ہے آپ کو ریویو تو خوبصورت سے پودے کی انفرمیشن دوستو ویڈیو کے ساتھ اپنے دوست واجدری گارڈنر کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھے گا رب العرشل عظیم آپ کو صحت و سلامتی عطا کرے اللہ میگے بار